تفصیلات جانیں گے اور بات کریں گے وزیراعظم کے معاملے خصوصی اور پیٹرن چیف پاکستان ہندو کانسلڈ ڈاکٹر رامیش واقوانی صاحب سے جس پر بتائیے گا کشمیری میں کشمیر وادی ایک سب جیل ڈیکلیئر ہو چکی ہے وہاں لوگوں کا آج بتیسمہ کرفیو کا روز ہے اور وہاں لوگوں کا رابطہ بالکل منقطع ہو جگی اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے ایک سرکلر کنٹری کے لیے بہت بڑا کوسٹن مارک ہے جو ہمیشہ جمہوریت کی بات کرتا ہے اور یہ کوئی مذہب اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی انسان اسے جینے کا حق چینہ جائے اس کو بیماری میں علاج کا حق چینہ جائے اس کو عبادت کا حق چینہ جائے جو ایک مہینے سے جو چیزیں چل رہی ہیں بہت بڑی ہیومن نائٹس مائولیشن ہے اور میں سمجھتا ہوں ہمارا فرض بنتا ہے انسانی فرض بنتا ہے کہ پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر رہنے والے لوگ اس کو ہیومن نائٹس سمجھ کے اس کو اٹھائیں اور دنیا کے وہ ممالک جو آپ کو ہیومن نائٹس کے گارڈن سمجھتے ہیں وہ بھی اپنا رول لگتا کریں نہیں تو اس کے لیے بھی کوسٹن مارک ہوگا کہ یہ ہن کے آنکھیں کیوں بند ہیں مگر ایک میری ضرور گزارش ہوگی اپنی یہاں کی لیڈرشپ پاکستان کے لیے کہ آپ اس ایشیو کو ہیومن نائٹس ایشیو لے کے چلیں اگر ہندو طواب اگرے ایسی کوئی بات کی کیونکہ اس چیز میں کوئی بنیاد نہیں ہے اس ورے سے کہ آج بھی مسلم کمیونٹی انڈیا میں جو بستی ہے بہت زیادہ خوش ہے بائیس کروڑ لوگ رہتے ہیں کشویر میں تو ستر لاکھ ہیں مگر دوسرے جو بائیس کروڑ پورے انڈیا میں رہتے ہیں وہ بہت زیادہ خوش ہیں تو وہاں سے جب تک وہ آواز نہیں آئے گی کب تک ہم کوئی ہندوزم کی بات نہیں کریں گے کیونکہ ہندوزم ہو اسلام ہو آخری پیغمبر کی لائف ہو چاہے بائیبل ہو وہ انسانت کا درس دیتے ہیں کسی انسان کو تکلیف سے دیکھے اس کو نکالنے کا فرض سمجھتے ہیں مگر کسی انسان کو تکلیف پر دال کے اور اس کا آواز بند کرنے کو ظالم اور جبر کہتے ہیں یہ ہر مذہب کا یہ درس یہ ہوتا ہے تو ہمیں اس لیول پہ نہیں ہمیں اس کو ہیمنڈ آئیٹ ایشو کر کے اگر لنکے جائیں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ کل سعودی اور یوئی کے جو وزرائے خاص جائے ہیں انہوں نے بھی یہ ایڈوائیس کی ہے اس کو اس طریقے سے نیچے چلیں تو وہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ اب بہتر سالہ اسٹرگل کشنی کسی نے کسی دن ضرور لائے گی یہ دنیا اور اس لیے ہمیں بتاتی ہے کہ کبھی بھی اسٹرگل جو ہے وہ ناکام نہیں جاتی ہیں نیک نیتی کے ساتھ جو چلتی ہیں مگر بہتر سالوں میں ہم اس طریقے کی ریزلٹ اسوالے سے نہیں لے سکیں کیونکہ ہم نے ارکان اسپیشلی وہ صحیح طریقے سے ہینڈل نہیں کیا ہے کیوں اس طریقے آج تک آج جو ہمیں پچھ میں لی ہے اس پچھ کے اوپر بھی کلنے کے لیے اچھے کھلاڑی ہونا چاہیے اور اس کی ڈائریکشن صحیح ہونی چاہیے اگر ڈائریکشن آج بھی صحیح نہیں ہوئی تو میں سمجھتا ہوں ایسے بہتر سال ماضی کے گزر گئے ایسے یہ بھی سال گزر جائے گا اور اس کا نقصان جو ہے تو کشمیر عوام کو ہوگا تو کم سے کم اس کو نتیجہ کیس بنانے کے لیے اس پچھ کا فائدہ لینا چاہیے اور جو بلینڈر موڈی نے جو کیا ہے اور یہ بلینڈر اس کا آخری ہونا چاہیے اور کشمیر جو ہے کشمیر کی خضارت کے حساب سے اس کو اس حساب سے اس کو جینے کا حق بنانا چاہیے ریاست آسام میں بھی جو اکلیتوں کو یعنی کی نشانہ بنایا جا رہا ہے ان کے حوالے سے بھی کافی خبریں گردش کر رہی ہیں تو انسانیت کے خلاف ہے جبکہ اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو یہاں ہندو کمیونٹی یا دوسری اکلیتوں کو اپنے سارے حقوق دیے جا رہی ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے دو چیزیں دیکھیں اکلیت کے ایشو ہر ملک میں ہے رونگیا کے مسلمان ہو آسام کے ہو یا پاکستان کے اندر مائنارٹیز ہو ہر جگہ پہ تھوڑے بہت ایشوز آتے ہیں اس میں کوئی شکل نہیں ہے ہر جگہ پہ پانچ پرسن ایکٹیوٹس ہوتے ہیں جیسے وہاں پہ ایسیس ہے وشوہ ایسیس پرساد ہے یہاں پہ بھی ایسیس تنظیمیں ہیں جو پورٹسٹ کنورین انوالو ہیں جو منظوم کے حوالے سے انوالو ہیں جو آج بھی یہاں پہ یارہ سو تیس مندر ہیں پانچ سو سترہ گھردوارے ہیں آج تک ہندو چرمن نہیں لگا بہتر سالم ہیں مگر انڈیا کے اندر اور اسرائیل کے اندر مسلمان لگتا آ رہا ہے یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ بھی سارے دوسرے دلو ہوئے ہیں مگر بات یہ ہے کہ وہ اپنے طور پر ہے مگر یہ ہمینڈ رائیٹ ایشو اس ورے سے ہے کہ آپ کسی کو عید کی نماز نہیں پڑھنے دیں اور عید کی نماز نہیں پڑھنے دیں تو یہ بالکل بات ہے اب مجھے مجھے یہ اید کی نماز نہیں پڑھنے دی گئی اب جو بیمار جو ایک بلڈ پیشن کا مریض اس کی گولی کھنٹ کی ہوئی ہو گئی وہ کیسے اپنا گذر پر فران کرتا ہوگا